اسلام علیکم ناجے کرام آج عمران خان نے جیل کے اندر انتہائی ہے ملاقات کی ہے اور بہضابطہ طور پر عمران خان نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اپنی سیڈ سے استیفہ دے کیونکہ جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری وہ پوری نہیں کر پائے مزید عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں کے منڈٹ کو تسلیم کرو اور دنیا کے اندر اپنا تماشاں مت بنواؤ لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس پارٹی کا منڈٹ پاکستان کے اندر تسلیم کیا جائے کیونکہ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی دنیا کی نظر پاکستان کے الیکشن کے اوپر ہے عالمی دنیا اس بارے میں ریپورٹ کر چکی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے اوپر کیا کیا ہوا فارم فورٹی فائیو کے ساتھ کیا ہوا فارم فورٹی سیون کیسے جاری ہوئے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو بند کیا گیا کیوٹر ابھی تک پاکستان کے اندر بند ہے یہ ساری چیزیں عالمی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے عمران خان نے کہا ہے کہ پبلک نے جس کو منڈٹ دیا ہے اس منڈٹ کو تسلیم کریں اور پاکستان کا تماشاں مت بنائیں مزید عمران خان نے کہا کہ جس دن پاکستان کے اندر الیکشن ہوا اس دن انٹرنیٹ بند کیا گیا لوگ ووٹ کے لیے ادھر ادھر بھٹتے رہے عوام کو پورا دن زلیل کیا گیا رات کو خواہشات کے مطابق نتائج نہ ملے تو انٹرنیٹ کو دوبارہ بند کر دیا گیا اور رات کو مدر آف پوسٹ پول ریگنگ کی گئی یعنی کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا اور ووٹ ڈالنے کے بعد پوری رات زبردست قسم کی داندلی نہیں بلکہ داندلہ کیا گیا یہ عمران خان نے اندر سے ہاتھ بات کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا ہے عمران خان نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو راولپنڈی کے کمیشنر ہیں جنہوں نے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا ہے کہ بھئی کس طریقے سے داندلی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ صرف یہ ایک کمیشنر نہیں ہے اس کے علاوہ بھی سسٹم کے اندر سے انتظامیہ کے اندر سے بہت سے لوگ یہ گواہی دے چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے اندر داندلی کی گئی داندلے پھیرے گئے یعنی کہ ایک بندے کو اگر آٹھ ہزار تین سو ووٹ ملے ہیں تو اس کو لاکھ کے اندر کنورٹ کر دیا ایک بندے کو اگر تیتیس ہزار ووٹ ملے ہیں اس کو تریاسی ہزار ووٹ بنا دیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اندر سے بتائی جا رہی ہیں اور یہ بھی عمران خان نے کہا کہ ویڈیو ثبوت تک آ چکے ہیں لیکن ابھی فیلحال کے لیے ویڈیو ثبوت ہم سامنے نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان لوگوں کی سیکیورٹی کی پھر ذمہ داری لینی پڑے گی کہ پتہ نے ان کو اٹھانا لیا جائے یا ان کو غائب نہ کر دیا جائے یہ ساری باتیں آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کی ہے اور پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب نے کل بھی انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا تھا اور آج بھی انہوں نے انتہائی اہم بیان دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن نے آپ کو ہلا دیا ہے عوام نے آپ کو اپنی ترجیحات بتا دی ہیں وقت آگیا ہے کہ اپنے ملک کی سمت سیدھی کر لیں یہ وقت آگیا ہے کہ ہم پاکستان کی سمت کو سیدھا کر لیں کیونکہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی ترجیح کیا ہے وہ کس پارٹی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا جو حقیہ حکمرانی ہے وہ کس کو دینا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے آٹھ فروری والے دن دی کل کر بتا دیا ہے نجم شیٹی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نہ تو آؤٹ ہوا ہے اور نہ عمران خان آؤٹ کیا جا سکتا ہے جس بندے کی اتنی بڑی سپورٹ ہو وہ کسی نہ کسی وقت باہر نکل آتا ہے آگے بھی ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے گا کہ آپ جو مرضی کر لے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پبلک سپورٹ عوامی سپورٹ جب کروڑوں لوگ آپ کے پیچھے ہوں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لوگ میرے ساتھ ہیں اب وہی ہوگا جو لوگ چاہتے ہیں اب وہی ہوگا جن لوگوں نے منڈٹ دیا ہے اس منڈٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور بابا روان صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے اندر احسطہ کام لانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے تو ہمیں آٹھ فروری والا الیکشن قبول کرنا پڑے گا ہمیں نو فروری والا الیکشن قبول نہیں ہے نو فروری کے الیکشن کو بھولنا پڑے گا وہ الیکشن جو آٹھ فروری کو ہوا وہ رائے جو پاکستان کی عوام نے آٹھ فروری کو دی وہ قبول کرنی پڑے گی اور بلکل اسی طرح بریسٹر علی زفر نے سینٹ کے اندر کھڑے ہوکے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر منڈٹ واپس نہ دیا گیا تو معاملات بے قابو ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کی عوام کے پاس سب سے بہترین بلکہ کسی بھی ملک کے اندر دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پر لوگوں کے پاس تبدیلی لانے کے لیے سب سے بہترین اور جو سوفٹ ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کس کو حکمرانی کا حق ہے ہم کس کو تخت کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے اور جب کروڑوں کے تعداد میں لوگوں کی رائے کو نہ مانا جائے تو پھر وہ معاشرے استحقام کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے بلکہ ان معاشروں کے اندر بے سکون نہیں پیدا ہو جاتی ہے ملکل اسی طرح مشاہد حسین سید نے نواز شریف کے اوپر بڑی شدید تنقید کیا انہوں نے کہا جی آپ نے کمر جوید باجوہ کو خوش کرنے کے لیے توسی دینے کے لیے اپنا تیس چالیس سالہ سیاسی کریئر ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ میں پیشنگوئی کر رہا تھا اور بار بار کر رہا تھا کہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا صفایہ ہو جائے گا اور آپ یقین کریں میں بھی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حکومت اگر پاکستان طریقہ انصاف کو اس کا منڈٹ واپس نہ کیا گیا اور بلکل وہی چونچوں کا مربع دوبارہ بنا جیسے پہلے پی ڈی ایم بنات اور پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او دوبارہ اگر بنی تو آپ دیکھئے گا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کی بھی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور جو اگلے الیکشن ہوگا اس الیکشن کے اندر پاکستان کے کروڑوں لوگ اس طریقے سے ووٹ کی حفاظت کریں گے اور پہرہ دیں گے کہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ہوگی یہ میری بات آپ یاد رکھئے گا اور اس کے علاوہ ایک بات جس کے اوپر ابھی تک کسی نے کوئی ڈسکس نہیں کیا وہ بات یہ ہے کہ حکومت بننے کے بعد ہمیں آخری قسط ملنی ہے آئی ایم ایف کی کوئی نہیں بتا رہا کہ اس سال کے اندر ہم نے کتنا کرزہ دنیا کو واپس دینا ہے اور ہمارے پاس وہ پیسے ہیں بھی یا یا نہیں ہیں اور وہ کرزہ واپس دینے کے لیے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے اندر جانا پڑے گا اور کتنا کرزہ دوبارہ لینا پڑے گا اس کے اوپر ابھی تک کسی نے بھی بات نہیں کی میں انشاءاللہ اس کو پر ریسرچ کر کے ڈیٹا کٹھا کر رہا ہوں اور بہت جلد ریڈیو بنا کے آپ کو دوں گا کہ حکومت بننے کے بعد ہم نے کتنا کرزہ واپس کرنا ہے ہمیں کتنے عرب ڈالر اور چاہیے یہ ڈیٹیل انشاءاللہ کے انصاف کا نشان چھینے ایسے دھاندلی زیادہ انتخابات کے نتیجے میں ملک میں ایستے کام آئے گا یوں نے سوال پوچھا چیف الیکچر کمیشنر کو گرفتار کر کے آئین شکنی کا مقدمہ چلانا چاہیے چیف الیکچر کمیشنر کے اوپر اور آون عباس نے بھی سینٹ کے اندر کھڑے ہوکے آج بڑی سخت اور جاندار تقریر کی ہے انہوں نے کہا جی مجھے لاہور ڈیفنس سے اٹھایا گیا چودہ دن رکھا پھر نو مئی کی مزمت کی آزاد ہو گیا اب میں زندگی پر آش ہوں گھر گرا دیا فیکٹری گرا دی اور جب میں گھر گیا جب رہا ہوا گھر گیا تو جا کر دیکھا کہ میری ماں کو فالج ہو گیا کیونکہ میری ماں کو یہ لگتا تھا کہ میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا پتہ نہیں میرا بیٹا کام پر چلا گیا یہ آج انہوں نے سینٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے بتایا ہے اور مزید انہوں نے کہا کہ جیل میں بیٹھے اس قیدی نے عمران خان نے اس ملک کو ازاد کر دیا ہے یہ آون آباس پر بھی نے یہ بات کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سینٹر ہے ڈاکٹر ہمائیوں محمد انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو وہ سب نکلے جن کو کہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں یہ گراؤنڈ کے اوپر مقبول نہیں ہیں وہ سب نکلے جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ برگرز فیملی ہیں یہ باہر نکل کر ووٹ نہیں ڈال سکتے یہ سکتیاں برداشت نہیں کر سکتے وہ سب نکلے آٹھ فروری کو اور آٹھ فروری کو نکل کر انہوں نے پانسہ پلٹ دیا اور میں آپ کو ہمیشہ بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا تھا کہ سب سے بڑا جو سٹیک ہیں وہ پاکستان کے نوجوان ہیں اور آپ یقین کریں کہ اس دن جو پانسہ پلٹا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے اگلے الیکشن میں نوجوان اور بھڑ چڑھ کر ووٹ ڈالیں گے حصہ لیں گے اپنے حکمران کا انتخاب کریں گے جوید حاشمی نے ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد پاکستان کے اندر فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے عوام کا فیصلہ بڑا واضح ہے اصل اقتدار پر قبضہ اسٹیبلشمنٹ بلا شرکت غیرے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے وہ گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دے کر مسلم لیگ نون پیپس پارٹی ایمکیم کے ذریعے اپنے اقتدار کو توالت نہیں دے سکے گی اور یہی اصل بہران ہے یہ بات کی ہے جوید حاشمی نے اور آخر میں ایک بڑی اہم خبر ہے اسلام آباد سے اسلام آباد کے جو ڈی سی ہے جو لوگوں کے تھری ایمکیو کے اوڈرز جاری کرتے تھے لوگوں کو گرفتار کرتے تھے ان کا توہینی عدالت کا کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے کوٹ کے اندر پیش کیا جائے ماں کو بتاتا چلوں کہ دو شخصیات ایک یہ ڈی سی صاحب اور دوسرے اسلام آباد کے آئی جی ان کو ہٹائے ہٹانے کے لیے بھی کہا گیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کو ہٹائیں لیکن پھر بھی اپنے ہوتوں سے ہٹیں نہیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی ائرپورٹ کے اوپر اگر ڈی سی صاحب نظر آئیں کسی سی پورٹ کے اوپر نظر آئیں یا کسی بورڈر کے اوپر کہیں بھی نظر آئیں اور چاروں صوبوں کے آئی جی جی کو کہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کل صبح نو مجھے پیش کریں